اس وقت ایک اہم خبر آ رہے ہیں بینگلور ہائی کورٹ سے جاناتا مینادو کے پور مقمتی جیلیتہ کو آئی سردک سمپتی معاملے میں کناٹک ہائی کورٹ سے رہت ملی ہے کورٹ نے اس معاملے میں جیلیتہ سمیس سبھی چار دوشیوں کو بری کر دیا ہے اسے پہلے اس معاملے میں نشلی ادارت نے ان کو دوشی چھہراتے ہوئے چار سال کی سزا سنائی تھی جس کے بعد انہیں بینگلوری کی سنٹرل جیل میں بیس دن رہنا پڑا تھا بڑی رہت جیلیتہ کے لیے ہماری سنبھاتا سوریخہ اس وقت ہمارے صاحب جڑی بھی ہے سوریخہ جیلیتہ کے لیے بڑی رہت دی ہاں اور صرف جیلیتہ کے لیے نہیں بلکہ ان کے پریشنسکوں میں جو اتفاہ دیکھا جا رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر جیلیتہ کے گھر کے باہر صوبے سے یہ تاتا لگا ہوا تھا ان کے پریشنسکوں کا اور وہاں پر تو خیر جیشنگاہ موحول دکھی رہا ہے بلکہ کورٹ کے پریسر کے آس پاس میں بھی ایک طرح کا ایسا ہی موحول دکھ رہا ہے جو جیلیتہ کے پریشنسک ہیں جو ان کے وکیل ہیں بہت خوش ہو کر باہر آ رہے ہیں قریب ساڑھے دس وجہ کے آس پاس جو ہے کورٹ آر نمبر چودہ میں جب اس معاملے کے اوپر آنا تھا تب ہی وکیل وہاں پر پہنچے تھے اور تب ہی سبادچیس کر رہی تھی کیا ہوگا کیسا فیصلہ آئے گا کیونکہ بہت بڑا فیصلہ اس لیے بھی ہے کیونکہ تمہلاڑو کی راجلیتی میں بھی بہت بڑا بدلاو آ سکتا ہے جیلیتہ ایک جانا مانا چہرہ ہے تمہلاڑو کی راجلیتی میں اور ایسے میں آگلے سال جب چنا ہونا ہے سریکہ سریکہ ہم یہاں آپ کو روکیں گے یہ تصویریں آ رہی ہیں ہمارے پاس جس میں جیلیتہ کے سمرتر پشنسک ان کے فانس کلپ کے لوگ اس پیصلے کے بعد جشن مناتے پٹاخے چھوڑتے مٹھائیاں باعت کے نظر آ رہے ہیں یہ تصویر سی پسویریں نہیں رہی ہیں بینورو ہائی کوٹ سے گرناڈک میں اوپری عدالت میں یہ پورا معاملہ چل دیا تھا جس کے بعد جیلیتہ بریزن کی سزا کے طور پر جیل بھی کار چکی ہیں اس کے بعد زمانت لے کر وہ باہر تھی اور ہائی کوٹ نے یہ پورا معاملہ چل دیا تھا ہائی کوٹ نے ان کے پرکش میں اتنا بڑا فیصلہ دیا انہیں تمام طریقے سے راہت دے دی ہے انہیں آئی سیدی سمپتی معاملے بری کر دیا اب ان کے ساتھ جو چار دوشی تھے جن پر بھی آروپ لگے تھے ان لوگوں کو بھی اس پورے معاملے میں بری کر دیا گیا ہے سریکہ اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ کنناٹک میں چناؤ بھی ہے اس چناؤ کے مدنظر آیاں دیکھیں تو جلیتا کے لئے یہ کتنی بڑی جیت ہے کتنی بڑی راہت ہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ بہت اہم سہسلہ ہے تاملالو کی راجنیتی کو لے کر آئے مدنظر کیونکہ ایک تاملالو کی راجنیتی میں جو چہرہ ہے جو جانا مانا چہرہ ہے وہ دو چہرہ ہیں کرنا میں بھی تو دوسری جلیتا اور ہم نے افتر دیکھا ہے کہ ایک بار کرنا میں بھی تو دوسری بار جلیتا آتی ہیں اور اس بار جب ستمبر میں جب یہ معاملے پر میں جیل جانا بلا اور اکٹوبر میں دو ہزا چودہ اکٹوبر میں جب ان کو جیل جانا ہے جیل سے بھلی ہی وہ بیل پر بہاچ ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود انہیں کہا گیا کہ وہ مکھیا منتری سپت نہیں لے سکتی ہیں تب سے لے کر اب تک اگر کاملالو میں جو مکھیا منتری بیٹھے ہیں یا جو فرقات چل رہی ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں وہ بس کام نہیں بس چل رہا ہے کام چلاؤں والے کام ہی دیکھتے نظر آئے ہیں ان پیشلے قریب چھے مہینوں میں اب کم سے کم جس طرح سے بری ہوئی ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ جللتا واپس راجنیتی میں اسی سر پر واپس آئیں گے اور اگلے سال چناب جب ہوں گے تب ہی بھی وہ ایک مکھ پر چہرہ بند کر اوبر سکتی ہیں اور یہ کہہ نہ کہہیں جس طریقے سے ان کے پرشنسک ہیں جو سڑکوں پر آدھ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ووٹوں میں تب بھی ہو سکتے ہیں اور انہی ووٹوں کے لیے جللتا اگلے چناب میں اتر رہی ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ جو سیٹیمنٹ ہوتا ہے اس کے اوبربوتے پر بھی وہ چناب لڑنے کی پوری کوشش کریں گے اور اپنی بات کریں گے جب یہ پیسٹ کروڑ سے آئے سبک سمپتی کا معاملہ جب یہ ایک ایک کر کے جب کو دنے وکیلوں نے پیش کیا کہ پیسٹ کروڑ سے زیادہ کا معاملہ ہے سدھاکرہ نیلا ورشن اور جیلیٹا کی دوسری ساتھی سبھی جو ہیں اس معاملے میں مکھیا آروپی بتائے گیا اور آروپ یہ بھی لگائے گیا کہ جیلیٹا نیلا صرف جو پیسہ ہے اسے دوسرے کمپنیوں یا پھر جو سوٹکیس کمپنیاں جس طرح سے کہی جاتی ہیں اس طرح کے کمپنیوں میں پیسہ لگایا اور اس کی ڈائریکٹر جو ہے اسے ششکالہ کو بتائے جو جیلیٹا کی خاص ہے انہیں بنایا یہ سارے آروپی کو لے کر جو ہے معاملہ چلتا رہا اور آخر کار جس طریقے سے اب جیسے کوٹ نے بڑی کر دیا ہے نہ صرف جیلیٹا کو بلکہ باقی تین مکھی آروپیوں کو بھی تو اس سے کہیں نہ کہیں کہہ سکتا ہے کہ جیلیٹا کیلئے بڑی راہت ہے جو تناو خون واتاورن جو ہم نے ستمبر میں دیکھا تھا ویسا ہی واتاورن آج حالات کم سے سب بے کابو نہ ہو اس کیلئے پوری طریقے سے جو ہم نے ستمبر میں دیکھا وکیل لوبی ہے وہ بھی اس پوری فیصلے سے خوش ہے ظاہر سی بات ہے یہ خوشی عام سمرتقوں میں بھی اس سے کہیں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہوگی کیا ریاکشن ہے لوگوں کی اس خوشی پر دیکھیں کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم برش ریکھ پا رہے ہیں وہی سمجھا رہا ہے اور وہی پوری باتیں کہہ رہا ہے کہ کس طریقے سے جوش ہے کس طریقے سے ایک طرح سے سیوہار کا موحل ان کے پریشنز کو منایا جا رہا ہے بٹھا کے پھوڑے جا رہا ہے مٹھائیا باتی جا رہی ہیں خاص کر کامل لادو چینے میں جو جینلیسہ کا جو گھر ہے اس کے پریسر کے آس پاس میں پوری طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ سارے ان کے سبر تھک جھٹ چکے ہیں سارے اس گرمی میں بھی وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں صبح سے ہی وہاں پر لوگ موجود رہے اور صرف یہ سننا چاہ رہے تھے کہ وہ بری ہو گئی ہے اور اسی کے لئے یہاں پر ایک طریقے سے دھوم نڑاکی کا موحل جو ہے جلیسہ کے گھر کے باہت دکھا ہے اور پریشنز کو کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کی ہم امید بھی کر رہے تھے پوری طریقے سے ہمیں امید کی کہ جلیسہ بری ہوگی اور وہ واپس راجیتی میں اسی برچڑ کر وہ اگلے شناعوں میں حصہ لے گی اور وہ کی منتری کے طور پر ہم انہیں واپس دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ حال اگر ہم متائے اس پر ان کی پریشنز کو کا نہیں بلکہ ان کی جو جو مکھے منتری ہیں پانی سیلوم جو بھی چلے رہے تھا کہ جو نے جب اپنے مکھے پندری پر چھوڑنا پڑا تھا اس کے بعد پانی سیلوم کو بنایا گیا تھا اکترا دیکاری جی ہاں اور پانی سیلوم اور ان کے جو باقی منتری ہیں سب ہی ایک طرح سے کہہ سکتا ہے کہ پارٹی کے چھوٹے چھوٹے کارے کرتا سے لے کر بڑے سے بڑے نیتا تک ہر کوئی اسی کا انتچار کر رہا تھا اور دوسری طرف میں آپ کو دوسری طرف کابی اگر بیان کر سکو کرنا نیدھی کے گھر میں جو ان کے کرنا نیدھی کے گھر پہ بھی ایک طرح سے بیٹھا چلتی رہی کیا جی سرکھا دوسری طرف ہوتی رہی زہر سی بات ہے یہ خوشی کا موقع ہے لیکن کیا آپ کی ابھیوجن پکش کے وکیل سے کچھ بات چیت ہو پائی وہ کسے سے دیکھ رہے ہیں سرکاری وکیل کیا کہہ رہے ہیں اس پر جی دیکھئے جو جیلیلتا کے وکیل ہے ان سے تو کیونکہ ابھی تھوڑی ہی بات ہوتا رہی ہے لیکن جیلیلتا کی طرح سے جو وکیل ہے وہ تو ظاہر ہے خوشی منا رہے ہیں اور ان کی طرح سے بھی خوشی ویقت کی گئی کہ آخر کار وہ ماملہ جیتے ہیں اور یہ کیس بھی بھی ہے کیونکہ یہاں پر یہ ایک اور کیس نہیں ہے بلکہ یہ جیلیلتا کا کیس ہے ان کے وکیلوں کے لئے تو کم سکم بہت بڑا کیس ہے جس کے اوپر آگے چل کے ان کی بھی کاریئر پہنہ کے ہی آگے بڑھنے والی ہے اور جیلیلتا کو اس طریقے سے بڑی کروانا ان کے لئے بھی بہت بڑی چناؤتی پون رہی ہے جس پر میں نے کام کیا ہے اور وہ کافی خوش ہے اور انہوں نے لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ان کے کاریئر میں بھی بڑی بڑا کیس ہے اور یہاں تک کی جیلیلتا کے لئے بھی بہت راہت کی بات ہے وکیلوں کی اپنی اپنی ایک طرح سے کہہ سکتا ہے کہ جیلیلتا کے سمرتھک جتنے بھی ہیں وہ بھی ان کے پکش میں تھے وجہوں پکش میں تھے وکیل ہو چاہے نیتا ہو چاہے سڑکو پر جو آج ہمیں پرشت سک دکھ رہے وہ ہو یا پھر گھر پر جو بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے کہ مندروں میں دیئے جلا کر باقائدہ مندتیں مانگی گئی کہ جیلیلتا کو بری کیا جائے جیلیلتا اس معاملے سے بری ہو جائے مندروں میں باقائدہ پوجائے کی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں کب سکتے جیلیلتا کے سمرتھک ہیں ان کے لئے کہیں سکتے ہیں کہ ان کی پراتھنائیں جو ہیں وہ تلیم گئی ہے اور وہ باہر آئی ہے ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت جو دعاوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے لوگ تھے انہیں اس وقت کی خوشی زیادہ ہے کہ جیلیلتا کو رات کن گئی جیلیلتا پر آئی سرک سمپتی کا معاملہ چل رہا تھا اور اس معاملے میں نشری عدالت سے انہیں دوشی قرار لیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے بیس دنوں کی جیل ویک کاٹی لیکن اسے اکری عدالت میں اپیل کیا گیا ترناٹیک ہائی کوٹ نے اس پر ماملے میں جیلیلتا کو بری کر دیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سرکھام سے باتچیت کرنے کے لئے اس پر ماملے میں